ہیلو گائز دوستو آپ سب کیسے ہو آج میں سوچ رہا ہوں میں اپنے مند سے کچھ باتیں کروں کچھ سوچ کر نہیں جو دل میں آئے وہ میں بتاؤں کیونکہ میرے دل میں بہت دن سے ایک چیز چل رہی ہے ساؤت اور بولی ووڈ کو لے کر یہاں پہ لوگ آج بلی ووڈ کو بہت ترہ ترہ کی باتیں بول رہے ہیں بہت ٹرول کر رہے ہیں ساؤت کی مووی سب زبردست ایک نمبر مائنڈ بلوئنگ ہے وہ ماسٹر پیس ہے یہ سموسا کرٹکس بولتے ہیں اب بولی ووڈ کی کوئی بھی مووی آئے تو وہ ایک نمبر کی بخواس ہو جاتی ہے اس میں تمام چیزیں برائی ہیں اور بہت ٹرول کی جاتی ہے اور ٹرول کرنے والے وہی انسان ہیں جو زندگی میں اپنے لائف میں کچھ کر نہیں پائے ہیں وہ خود بیٹ کر ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے ایسے ایسی باتیں بولیں گے فلموں کے بارے میں میں تو سوچتا ہوں اپنے لائف میں کچھ کیا نہیں ایک انسان کوئی کچھ دوسرا کر رہا ہے تو اس کے بارے میں ملی کرنے کی کیا ضرورت ہے ساؤت کی کوئی مووی بن کے آتی ہے تو لوگ بولتے ہیں ایک نمبر یش کو یار آئی کے جی اف ٹو بہت زبردست آر 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 ایک نمبر ماسٹر پیس ہر سین لا جواب کمال دھمال یار آپ لوگ ایمان سے مجھے بتاؤ آر آر مووی جتنی بھی سین دی کھائی گئی سب اوور تھی کی نہیں مووی کے اندر کیجی اف ٹو میں سٹوری تھی بلکل نہیں تھی سٹوری صرف یش کا بھوکال دکھا گیا تھا فلم میں اور مووی میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن پیچر ماسٹر پیس تھی بھال دیا اکھال دیا یہ کر دیا وہ کر دیا یش نے کیا کیا کر دیا دو پیسے کو لوگ بولتے ہیں کہ یار سلمان کو شاروخ کو اکشے کو اجے کو یہ لوگ بولتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں یہ پچاس پچپنس سال کی ایج میں آنے کے بعد آج اپنے آپ کو نمبر ون کی لسٹ میں رکھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اس ایج میں آ کرنا لوگ لاٹی گھنڈا پکڑ کے گھر پہ بلیڈ یاتے ہیں اس کے باوجود یہ سب اسٹار اس وقت نمبر ون کی لسٹ میں ایک دوسرے کو ٹکر دے رہے ہیں یہ اپنے میں بہت بڑی بات ہے اور بولی ووٹ میں ایک سے ایک موویاں دی ہیں جو پتھر کا مل ثابت ہوئی ہیں آپ شریح 420 مگل آزم سے لے کے شولش نہ جانے کتنی موویاں دلوا دلویاں لے جائیں گے آپ کے کون راجنستانی خاتر گھائل تمام موویاں ہیں ہاں آج کل بولی ووٹ کا تھوڑا سا ٹائم خراب چل رہا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب شاید کپور کے مووی فلوپ ہوئی جرسی تو اس کے لیے اتنا ٹرول ہوا ہے یہ ایک نمبر کی بکواس کتہ دیکھنے نہیں گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا ویجے تھلاپتی کی جو 20 مووی فلوپ ہوئی اس کے بارے میں کوئی ڈسکرشن نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں ہو رہا کیونکہ ساہود کی مووی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے اچھے بات بتاؤ پہلے پرباس کو یہاں جانتا تھا ساہود کو چھوڑ کر لیکن بہو بلی کے بعد لوگ جانے پرباس 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 بہت نام ہو گیا پرباس کا ہر طرف انڈیا پورے فیل گیا پرباس ان کی صحاب مووی بری طرح فلوپ ہوئی ان کی ابھی لیٹسٹ مووی آئی رادش آئی بری طرح فلوپ ہوئی اس کے بارے میں کوئی ڈسکرشن نہیں ہے کسی کے پاس ابھی آپ یش کو بات کر لو یش کو کیزیف سے پہلے کوئی جانتا تھا یہاں پر نہیں ساوت کو چھوڑنے کے بعد بول رہا ہوں لیکن کیزیف کے بعد اتنا نام ہو گیا یش 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 روکی بھائی روکی بھائی یار میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں کہ وہ لوگ کی موویاں اچھی نہیں ہوتی اچھی ہوتی ہیں ان کی بھی فلوپ ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی تو ڈسکس کرو نا یار اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے کیوں ایک پاگل آتمی ہے جس کو آپ جانتے ہو کہ وہ اپنے آئے پر خود ہی بولتا ہے کہ میں نمبر من کرٹکس ہوں وہ نہیں جانتا ہے اس پاگل کے لوگ دیکھنے آتے ہیں صرف اس کی پاگلپن دیکھنے آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف انٹرینمنٹ کرے گا ارہا تم کسی کی فلم کے بارے میں بول رہے ہو تو اچھا ہے وہ پرسنل کسی کے فلم چھوڑو اس کی بارڈی میں چلا جاگا اس کی ایش پہ چلا جاتا ہے وہ خود کو نہیں دیکھتا کہ وہ خود کیسا ہے اگر اس کو کوئی کچھ بول دے کہ تم ڈیل فوٹ کے خود انسان ہو تمہاری شکل دیکھنے لائک نہیں ہے اتنے سال سے بیچارہ ریو کر رہا ہے ابھی تک اس کے ون میلین نہیں ہو پائے کیوں کیونکہ اس کی چالی ایسی ہے بولی ووڈ کو جتنا چاہے وقشہ کمار کو بولتا ہے بڑا ہو گیا گردن سے یہ ہو رہا ہے سلمان کو بولتا ہے شارک کو بولتا ہے جے کو بولتا ہے جس کو چاہے اس کو بولتا ہے اور خود کی مووی اتنی بڑی بیتری منا کے بیٹھا آسکار ویننگ اس کے بارے میں ریویو نہیں دیتا بیوکوف انسان اس انسان کی ویلو یہ تھی کہ بی بوس کے گھر میں گیا صرف سات دن ہی نہیں پایا تھا اٹھا کے باہر پھیک دیا گئے دوست کو اب سوچ لو وہ کس طریقے کا انسان ہوگا ابھی بولی ووڈ میں کوئی موویاں فلاپ ہو جاتی ہیں کوئی خراب ہو جاتی ہیں ایر تو اس کے بارے میں اتنا ٹرول ہوتا ہے اتنا ٹرول کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اس کی ہر ایک سین کے بارے میں کھوٹ کھوٹ کے نکالتے ہیں کہاں سے پکڑ دیں کہاں سے نکال دیں کہاں پر کیا ہو جائے سعود کی مووی جو کر جائے وہ سب زبردست ہیں میں تو کہہ رہا ہوں آر آر مووی کا اور کجی ایف ٹو جو بھی ایکشن آپ کو دکھا ہے وہ لوجک تھا اس کے اندر اگر آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اگر آپ لگے کہ ہاں اس میں لوجک تھا میں یہ نہیں کہہتا کہ یار سعود کے میں میرے فیوریٹ لسٹ میں ایکٹروں میں آتے ہیں اللو ارجن نمبر ون پہ مہش بابو آتے ہیں پھر اس کے بعد پرباس کچھ موویاں ہیں جس کے مجھے بہت پسند ہیں اور میں آپ کو اس مووی کوئی سین بھی دکھاتا ہوں ابھی اس ویڈیو میں بنے رہی ہے میرے ساتھ تو میں کچھ کچھ جھلکیاں آپ کو میش بابو کی مووی ہیں کے اور اللو ارجن کے اور پرباس کے دکھاتا ہوں لیکن آپ ایک طرف سے یہ بولتے چلو جاؤ کہ یار سعود بیسٹ ہے والی وڈ بیکار ہے بائیکارڈ کرو بس یہی کرنا آتا ان کو بائیکارڈ کرو بائیکارڈ کرو یہ کوئی باگ رہی ہے بائیکارڈ کرنے کے لئے بولتے ہیں سب سے پہلے یہی جا کے دیکھتے ہیں میں آپ کو ہنٹیڈ پرسن لکھ کی دیتا ہوں یہ پہلے جا کے یہی دیکھتے ہیں اور یہ اس لئے بولتے ہیں یہ سب بات کی کیونکو پتہ ہے کہ یہ سب جتنا میں برائی بولی وڈ کی بڑے سٹاروں ہی کروں گا تو مجھے ویوز ملیں گے جب کر پرموشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آٹومیٹک ویوز ملنگ کھلی بس اس کے بارے میں ویوڈیو بنا دوں رادشام بری طرح فلاپ ہوئی لیکن اس کے بارے میں تاریف کیا ہو رہی تھی یار کیا لوکیشن دکھایا گیا کیا کیمرہ ورک ہے اسٹوری بات نہیں کر رہے تو اس میں یہ زبردست ہے سبسا کرٹکس لوگ بھی ہے دل بائی دلنگیاں لے جائیں گے آج بھی ملاتا مندر میں چلے ہے کوئی موویی ایسا جو ریکارڈ بنا سکے ہم آپ کہیں کون سن 1994 میں اس ٹائم ہینڈڈ کروڑ کروڑ کر گئی ہے کوئی موویی راجہ ہندوستانی ہر موویی سیلر جبلی کرے گا ہے کوئی موویی مدر انڈیا لے لو مغلی آزم لے لو شریش آٹ سو بھی سنگم دیوار ڈان کٹی پتانگ نہ جانے کیون کون سی مجھے یاد بھی نہیں میں آپ کو بتانے بیٹ جاؤں صبح سے رات ہو جائے گی بولی ووڈ کے بارے بتاتے بتاتے آپ کو ایسا نہیں بولی ووڈ کی موویاں خراب آ رہی ہیں تو نہیں آگا ابھی تو بولی ووڈ بہت سے موویاں ہیں جو آنے والی ہیں جیسے ٹائگر سری ہو گئی پتھان ہو گئی اکشک امار کی نام سیتو ہو گئی یا جیدیوگن کی میدان ہو گئی بہت سے موویاں ہیں جو آنے والی ہیں دور جیسے ہیں پھر سے آئے گا یار لیکن اتنا بھی نہیں کسی کو آپ اتنا چڑھا دو وہ کچھ بھی بول رہا ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے بس وہ ماسٹر پیس ہو جاتا ہے ساؤت جو بھی بولے ماسٹر پیس ہو جاتا ہے ایک بات بتاؤ کیا ارکے کا ریویو جو جو انسان دیکھتا ہوگا وہ کیا سوچ کے جاتا ہے وہاں اس کی چینل پر یہی سوچ کے جاتا ہے نا کہ اس کو پیٹ بھرے گالی بکیں گے اور اس کا ریویو سنیں گے ہے گا نہیں ہینڈڈ پرسن صحیح بتانا کو اس نے زبردست بولا تھا مائنڈ بلوئنگ ایکشن آج کے زمانے میں کوئی ہے تو ٹائگر شروع بڑے بڑے ایکٹروں سے اس کو ان کی جیلیسی ایکشن کمار سے جی دیوگن سے اور سرماس شاہ لوگ آمیر سے کیونکہ یہ کبھی تو اس لیک بن نہیں پایا تو یہ ٹائگر شروع پہ تعریف کر رہا تھا کہ بہت زبردست ہے ایکشن ہیرو پنتی یہ ہے وہ ہے اور سب سے بڑی بخواس مووی تھی ہیرو پنتی یہ کچھ دس پندرہ پرسنٹ لوگ ہیں جو صرف اور صرف نفرت فیلاتے ہیں وہ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں وہ چاہے مووی میں آکے نفرت فیلائیں گے دھرم کو باتیں گے پھر اس کے اوپر پتی چاہیے ان کو پھر اپنا بس یہ وہ لوگ ہیں جس کو اپنا چینل چنانا ہے کسی بھی طریقے میں یہ نہیں بتائیں گے کہ ہاں کسی نے محنت کی کہ ہاں یہ چیزیں خراب تھیں ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں لیکن اتنا بول دیں گے اتنا بول دیں گے خود نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کرتے وہ صرف اور صرف ٹویٹ کرنا جانتے ہیں کچھ نہیں کرنا جانتے ہیں کمال ہو گیا موڑ خراب جاتا ہے یہ کانٹینیو چل رہا ہے ساؤتھ بولی ووڈ ساؤتھ بولی ووڈ بولی ووڈ بولی ووڈ آج کی ووڈیو بہت لمبی ہوئے گئی ہے تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا بلتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیڈ آئیکن کو تباہ دیں تاکہ میری نیو ووڈیو آئے تو نوٹیفکیشن مل جائے کریں میں نے بہت سے ووڈیوز ڈالی ہیں اپنے چینل پر جا کے وزٹ کریں اور اس ساری ووڈیو کو دیکھیں تب تک اتنا خیال لکھیں اوکے ٹاٹا بائی بائی